بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ شو آج میں پیزا بنانے جا رہی ہوں اور اس کے لئے جو جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ ڈیٹ کپ چکن ہے یہ بونلیس چکن ہے اور اس کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹ لیا اور اس کو میں نے میرینیشن کر کے رکھا ہوا ہے ناظرین یہ مید ہے یہ تین کپ مید ہے یہ مزریلا چیز ہے یہ آنین اور ٹومیٹو ہے یہ ییسٹ ہے یہ پورا پیکٹ اس کا ڈالے گا تین کپ میدے میں یہ گرم پانی ہے میدے کو گننے کے لئے یہ پیزا ساس ہے یہ آئل یہ سال اور یہ گارلک تو ناظرین یہ چلی ساس میٹو ساس اور یہ سرکہ رکھا ہوا ہے میں نے جب میں اس کو چکن کو تیار کروں گی تو اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں یہ چیزیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کروں گی ویسے میں نے اس کو پہلے میری لیٹ جو چیزیں ڈال کے کی ہیں وہ ان میں لسن ادرک پیسٹ اور نمک میرچ اور لیمن لیمن کا جوس آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لیمن مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں فریش جوس ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کی مرینیشن لیمن جوس رو یہ چیزیں ڈال کے کار کے رکھا ہوا ہے تو چلے ناظرین اب آپ کو ڈو بنونا سکھاتے ہیں کہ پیزا ڈو کیسے تیار کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سب سے پہلے میدے میں سالٹ ڈالنے لگی ہوں یہ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے میں تو تقریباً ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون میں نے سالٹ کی ڈال لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون آئل کی ایک دو تین یہ میں تین ڈال رہی ہوں اگر میں نے فیل کیا کہ مجھے اور ضرورت ہے تو میں ایک اور ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہوں فیل آل میں سٹارٹنگ کے لئے یہ ہی کر رہی ہوں یہ میں نے یسٹ کا پہکٹ ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے پانی میں نے نیم گرم کر لیا ہے ہم جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی ڈالیں گے یہ تقریباً تین کپ میہدے میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالے گا لیکن یہ کوئی اگزیکٹ میورمیٹ نہیں ہے یہ جیسے جیسے آپ اس کو گونتے ہیں تب تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے ویسے ہم نے ڈو جو ہے وہ نہ بہت نرم کر رہی ہیں نہ سخت درمیانی جس طرح ہم چپاتیاں بنانے کے لئے آٹے کو گونتے ہیں اس میں آئل کی ایک اور سپون ایڈ کرنے لگی ہوں یہ ناظرین تقریباً دو ٹیبل سپون اور پانی ایڈ کرنے لگی ہم موسیقی موسیقی یہ ناظرین تھوڑا سе اوہل نیچے لگا رہے ہیں تاکہ یہ چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کو آٹے کی طرح نہیں گوننا اس کو ایسے اتھے لیک سے مسلنا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو مسلیں گے اسی ویے میں جس طرح میں کر رہے ہوں تو یہ اس کی ڈو پھولے گی اور بڑی اچھی ڈو تیار ہوگی بس یہ تقریبا ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو تقریبا اس کو اچھی طرح سے ترکار لینا ہے تاکہ اس میں سے وہاں کے سارے بابلز ختم ہو جائیں اور ڈو کوپر سے بھی آئے لگانے اب اس کو کپڑا جا کسی ٹائٹیوز سے ڈاب دینے دو ٹیبل سپون میں نے آئے لکھے ڈالے ہیں یہ جو لسن ہم نے چاپ کیا تو وہ ڈالنے رہیں اب یہ لسن لائٹ براؤن ہوگا تو پھر اس میں ہم چکن ایج کار دیں گے یہ بھی برز دارلٹ دار براؤن ہوگا اب اس میں نے چکن ڈال دیا دارلٹ دیا بسم اللہ رحمان لیورز اس میں میں پڑا سا میں نے اس کو ٹیسٹ کیے تو میں الکا سے اس کو مرچیلا کرنا چاہریں اس میں میں پولی تھی ایک تیبل سپون کے برابر چیلی ساحھ ڈال دیم اور ایک تیبل سپون سویا ساحھ اور حاف تی سپون میں سر کا ایٹ داریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پیزے کی ڈوگ پھول کے ماشاءاللہ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنا اس کا سائز باڑ گیا اب جتنا مجھے چاہیے گا میں اتنا لیتی دیابی 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 آئل میں لگا رہی پیزا پہن پہ کوئی بھی چیز اس طرح بیک کر نہیں ہو دیابی سُواللہ الرحمن الرحیم ماللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ پیزا ساس لگائیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر پیزا ساس کے بعد ملدیلہ چیز پڑھ کریں گے 1% یہ آپ کے اپنی چائز پہ ہے کسی کو شملاہ مچپ ساندھر دلتا ہے لیکن ہم تو گھر میں ایسے بناتے ہیں آپ کو جو چیز پساند ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں مشروب ڈال سکتے ہیں مرکو آپ ٹماتر لگانے لگی اگر بلکے ہاتھ سے تھوڑا سیا سے سکھنا ہے آگے تھوڑی سی بیار چاہیے اور بین پر موزریلا چیز ڈالیں گے تھوڑا سل کے لئے آج سے ایسے کمیں تاکہ یہ اوپر اوپر نہ رہے ہمارے ناظرین میں اس کو کوکی ریج میں رکھنے لگی ہوں جو میں نے پہلے سے 1.8 ڈگری پہ پی اٹ کیا ہوئے رحمان رحیم ویورز میں اس کو کوکنی رکھنے جا رہی ہوں یہ میرا گیس والا کوکنی گئی نہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک ہو تو بے شک اب اس میں کار لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دیکھیں یہ میں چیک کرنے لگی ہوں دیکھیں بلکل صحیح بن گیا اس پیزے سے جو میٹریل بچا تھا وہ میں نے منی پیزا بھی بنا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیورز جو دیکھیں پیزا تیار ہو گیا ہے یہ میں آپ کو اس کا ایک اس بھی شروع کارتے دکھاتے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ اپنی دواؤں میں یاد اکنا دیکھیں لیا پیورز موسیقی